السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویکلی فورکاس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نیکس ویک فورکس مارکیٹ کے اندر کس پیر کے اوپر کیا نیوز آنے والی ہے کس امپک کی نیوز ہوگی اور کس ٹائم آنے والی ہے یہ فورکاس آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ کسی بھی پیر کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس ٹائم اس کی نیوز آنے والی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی نیوز آتی ہے تو مارکیٹ بہت زیادہ فلیکچویٹ کرتی ہے اور اس پیر کے اوپر جو کینڈلز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتی ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے ویری سمپل ہے بھائی اس ٹائم نیوز آئی ہوتی ہے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوگا اور آپ لوگ اس کا انیلسز کر لیں گے تو آپ لوگ اچھے سے ٹریڈ کر کے یہاں سے اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں اور ویڈیو پر لاس میں ہم لوگ چلیں گے گولڈ پیر کے اوپر اور جا کے دیکھیں گے گولڈ اس ٹائم کہاں پر کھڑا ہے اور جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو وہ کس طرف موو کر سکتا ہے تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ جو ہمارا ویکلی فورکاست ہے یہ بارہ جون دو ہزار ٹائیس سے لے کے سولہ جون دو ہزار ٹائیس تک کا ہے اگر آپ لوگ اس کے بعد ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھ رہی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو نیوزیز ہیں وہی شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ لوگوں نے اپنی فورکس کی ٹریڈنگ سارٹ نہیں کی ٹریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ رکومنڈڈ فورکس بروکر کے لنک میں نے نیچے دسکرپشن میں دی ہیں آپ لنک پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اپنی ڈیلی کی ٹریڈنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کون کون سی نیوز آنے والی ہے اور کسٹا ہی مانے والی ہے ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ لوگ مجھے جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ رہے ہیں لائک کرلیں فالو کرلیں سبسکرائب کرلیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے اور میں جو بھی چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں وہ آپ لوگوں کو اسی وقت ملتی رہے ڈسکرپشن میں میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل کا لنک دیا ہے آپ لوگوں نے میرے ٹیلی گرام چینل کو ضرور جوائن کرنا ہے کیونکہ کسی بھی میتھل کی کوئی بھی کوئی کپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ٹیلی گرام چینل کے اوپر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک انکم ڈسکلیمر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی چیز یہاں پر شیئر کرتا ہوں وہ صرف اور صرف ایڈیوکیشن پرپرس کے لیے ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی فائنینشل اڈوائی شامل نہیں ہوتی آپ لوگ اچھے سے دیکھا کریں دوسری جگہوں پہ جا کے سرچ اوٹ کیا کریں اس کے بعد فیصلہ کیا کریں کہ آپ لوگوں نے اس کام میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ابھی لاؤس اینڈ پروفیٹ ہے وہ آپ کا اپنا رزق ہوتا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں منڈے بارہ جون دو ہزار تئیس کو تو یہاں پر اس وقت چار کے اوپر کوئی بھی جو نیوز ہے وہ شو نہیں ہو رہی لیکن اگر اس کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد آ جائے گی تو دیفنیلی میں آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل اور اپنے ویڈس اپ گروپ میں شیئر کر دوں گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بھائی تیوزڈے تیرہ جون دو ہزار تئیس یہ جو دن ہے آپ لوگ دیکھ لیں تیرہ جون دو ہزار تئیس کو بھائی جی پی بی کی اور یو ایس ڈی کی نیوزیز ہیں اور ہائی انٹرپ نیوزیز ہیں اچھا یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ جو نیوز کا ٹائم شیئر کرنے والا ہوں وہ پاکستان سٹینڈر ٹائم ہوگا آپ لوگ اپنی کنٹری کے حساب سے وہ ٹائم دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں بات کروں گیارہ ایم صبح کے ٹائم جی پی بی کی ہائی انٹرپ نیوز ہے اگر آپ جی پی بی کے اوپر ٹریل کر رہے ہیں تو یہ جو نیوز ہے یہ ہائی انٹرپ ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد شام کو ساڑھے پانچ بجے یہ ٹائم بھی نوٹ کر لیں یو ایس جی کی نیوز ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں یہ سی پی ای نیوز ہے تو بھائی یہ دیفنیلی مارکٹ کے اوپر امپیکٹ کرے گی اور یو ایس جی کے جتنے بھی پیز ہوں گے ان کے اوپر امپیکٹ ہوتی ہے اور مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ فلیکشیڈ ہوتی ہے اس کے بعد شام کو سات وجہ ایک جی پی بی کی نیوز ہے آپ لوگوں نے پھر سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ جی پی بی پے ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہائی امپیکٹ نیوز ہے یہ بھی مارکٹ میں امپیکٹ کر رہی اس کے بعد بھائی ہم دیکھ رہتے ہیں یہاں پر یہ جو دن ہے نا وینس ڈی چودہ جون دو ہزار تیس یہ دن آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کے اندر جی پی بی اور یو ایس جی کی کافی ہائی امپیکٹ نیوز ہیں صبح گیارہ بجے کی بات کروں تو گیارہ بجے جی پی بی کی ہائی امپیکٹ نیوز ہے شام کو ساڑھے پانچ بجے بھائی یو ایس جی کی پور پی پی ای کی نیوز شروع ہو جائیں گی تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اندھن اس کے بعد رات کو گیارہ بجے ہائی لی ہائی لی امپیکٹ نیوز ہے ایف او ایم سی کی آپ لوگ دیکھ لیں کہ بھائی یہ نیوزیز ہیں اور فامک نیوزی بھی اس کو بولا جاتا ہے اور ایف ایم سی کی جو نیوز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مارکیٹ کو امپیکٹ کرتی ہیں یو ایس جی پیئرز کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے اور بھی پیئرز ہوتے ہیں اس نیوز کے اوپر کافی زیادہ فلیکشویٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ٹائم یاد رکھنا ہے اور اس نیوز کے اوپر آپ لوگوں نے نظر بنائی رکھنی ہے اس کے بعد رات کو ساڑھے گیارہ مجھے فارمک پریس کانفرنس ہوگی یہ بھی امپیکٹ کرتی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ رات گیارہ سے ساڑھے گیارہ بلکہ بارہ مجھے تک جو مارکیٹ ہے وہ کافی زیادہ آپ پینڈ ڈاؤن ہوگی تو آپ لوگوں نے اس چیز کا ضرور خیال کر لینا ہے مت کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے نیکس اب ہم بات کر لیتے ہیں پندرہ جون دو ہزار تیس کی تاکہ ہمیں اس دن بھی پتا چل جائے تو پندرہ جون دو ہزار تیس اس کے اوپر اگر آپ لوگ نیوزیلین کے کسی پیر پر ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہائی امپیکٹ نیوز آپ کو دیکھنا کو ملے گی ای ایو ڈی کے اوپر ہائی امپیکٹ نیوز ہے چائنیز سین اوی کے اوپر نیوز ہے اس کے بعد شام ساڑھے پانچ بجے وہ یو ایس ڈی کی نیوزی شروع ہو جائیں گی آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں یہ نیوزیز آپ کو شام ساڑھے پانچ سے یہ یو ایسٹی کی جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی اس میں کو ریٹیل ہے ایمپائر ہے انیمپلومنٹ ہے اور اسی بھی پریس کانفرنس ہے یہ بھی جو نیوزیز ہوتی ہیں موسٹی جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر اچھا امپیٹ کرتی ہیں اگر آپ بیگنرز ہیں تو ان نیوزیز کا آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لینا ہے ان کا نیلسز کر کے ٹریڈ کرے گئے تو دیفنیلی پروفٹ بنائیں گے اگر آپ نیوزیز کو اگنور کریں گے تو آپ لوگ لاؤس بھی کروا سکتے ہیں اس لیے آپ لوگ ان کو ضرور دیکھنا ہے اس کے بعد شام کو پانچ پنتالیس پر یورو کی نیوز ہے یہ بھی ایمپیکٹ کرے گی کیونکہ یہ ساری ہائی ایمپیکٹ نیوزیز ہیں اور میں یہاں پر آپ کو ساری ہائی ایمپیکٹ نیوزیز ہی بتا رہا ہوں اس کے اندر لو ایمپیکٹ بھی آتی ہیں میڈیم ایمپیکٹ بھی آتی ہیں لیکن وہ میں نے آپ کے ساتھ مینچن نہیں کی کیونکہ وہ مارکیٹ میں زیادہ تب یہ ایمپیکٹ نہیں کرتی اس لیے جو ہائی ایمپیکٹ نیوزیز ہیں وہ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد آجتا ہے یہ ہمارا فرائیڈے جون سولہ یہاں پر آپ لوگ دیلے سولہ جون دوہزار تئیس اگر آپ لوگ جے پی وائی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہائی ایمپیکٹ نیوز آپ کو دیکھنے کا مل رہی ہے اور رات کو ساتھ بجے بھائی یو ایس ڈی کی پھر سے ایک ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے جو کہ فرائیڈے آپ کو پتہ ہے کہ کلوزنگ بھی ہوتا ہے اور جو نیوز ہوتی ہے یہ بھی آپ کے پیرز کے اوپر ایمپیکٹ کرتی ہے اور آپ لوگوں نے اگر اس کو انیلسز کر لیا ہے تو یا تو پوفیٹ بن جائے گا اگنور کر دیا تو بھائی صاحب آپ لوگ یہاں سے اپنا لاؤس کروا سکتے ہیں تو یہ تمام نیکس ویچ انگر نیوز آنے والی ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا ان کو اچھے سے دیکھنا ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے اپنی ٹریڈ کول لگانا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی اب چلتے ہیں گولڈ کے پیر کے اوپر اور دیکھ رہتے ہیں کہ گولڈ کیا کرنے والا ہے تو میں آگے ہوں اپنے گولڈ پیر کے اوپر اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیر جو ہے وہ اس وقت انیس سو ساٹھ کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ یہاں پر آپ کو پتا بھی چل رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر مارکیر یہاں پر انیس سو اٹھاون کے اوپر آ جاتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں انیس سو اٹھاون کے اوپر اگر آ جاتی ہے اور مارکیر اس کو آ کے ٹچ کرتی ہے اور اس کو بریک کر دیتی ہے اچھے سے تو مارکیٹ بھائی ہمیں یہاں سے نیچے جانے کو مل سکتی ہے اور اگر مارکیٹ جو ہے وہ اپنے نائنٹی فیفٹی ایٹ کے جو اس کی پائیوٹ پوائنٹ بھی ہے اور اس کی سپورٹ لیول بھی بن جاتی ہے اگر اس کو ٹچ کر کے اچھے سے اوپر جاتی ہے تو یہاں سے ہمیں مارکیٹ جو ہے گول کی اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اور یہ جو ہے مارکیٹ یہاں تک نائنٹی سیونٹی فائل تک جا سکتی ہے تو ان جو نمبرز کے اوپر آپ لوگوں نے ضرور خیال کرنا جو دنیاں پر ٹائٹ کی ہیں تو اس حساب سے مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی مارکیٹ کے اندر اس وقت جو گولڈ ہے وہ اپنے پائیورٹ پوائنٹ کے اوپر ہے اگر تو پائیورٹ پوائنٹ کو ٹوڑ کے نیچے چلا جاتا ہے اور سٹرونگ کینڈل کے ساتھ جاتا ہے تو مارکیٹ ہمیں یہاں سے نیچے دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر یہ نائنٹی فورٹی فائل تک بھی آ سکتا ہے اور اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو یہ سیونٹی فائل تک بھی جا سکتا ہے تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اور اپنے اسی طرح اپنے بھی انیلسز کیا کریں موسیز دیکھا کریں تیکنکل فنڈیمنٹل انیلسز دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایزلی پتا چل جائے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہونے والا ہے دیکھئے جب تک آپ لوگ فورکس کو سیکھیں گے نہیں ٹائم نہیں دیں گے یہ آپ کو پروفٹ نہیں دے گا اگر آپ لوگ صرف آ کے یہاں پہ ٹریئر سیلنڈ بائی کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ لوگ یہاں سے پروفٹ نہیں الٹا لاز کر کے جائیں گے اسی لیے آپ لوگ پہلے سیکھا کریں اس کے بعد ٹریئر کیا کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں بھائی اپنا کمنٹ ضرور دیا کریں اچھ لگی بری لگی کچھ بھی ہو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں بتایا کریں اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہم کو بھی انفرمیشن ملتی رہے اگر آپ لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں ٹک ٹوک پہ دیکھ رہے ہیں فالو کر لیں یوٹیوب پہ ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیارک کیے گا السلام علیکم